اردو خبروں زربستی کے لوگوں کی پکار آوارہ کتوں نے کیا جینا محال اور چودہ جنوری تک موسم رہے گا خوشک محکمہ موسمیات خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلٹن آپ ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.greaterkishme.com کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج، انسٹرگرام پیج، ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھو اور سن سکتے ہیں اور اب خبروں کی تفصیل محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے اینڈ بر اکس آج صبح وادی بر میں تازہ برفباری کا سلسلہ شروع ہوا جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے سری نگر میں چار سے پانچ انچ تازہ برف جمع ہو گئی ادھر وادی کے دیگر ازلح سے بھی درمیانہ درجے کی برفباری کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں اس تازہ برفباری کے نتیجے میں آج ایک بار پھر دنیا کے ساتھ کشمیر کا فضائی رابطہ منکتہ ہو گیا سری نگر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پرواز بھرنے والی کئی اڑانوں کو آج منسوخ کیا گیا تاہم صبح صویرے سے ہی ائرپورٹ جانے والی سڑک پر زبردست ٹریفک جام رہا جس کے نتیجے میں مقامی قومی اور بینل اقوامی مسافروں کو دکتوں کا سمنا رہا حکام نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اڑانوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیا کریں قابل ذکر ہے کہ سری نگر ہوای اڈے پر چھ جنواری کوڑانوں کا سلسلہ چار روز تعتل کے بعد شروع ہوا تھا کیونکہ وادی بھر میں حالیہ برفباری کے نتیجے میں معاملات بری طرح متاثر ہوئے ہیں ادھر سری نگر جمع قومی شہرہ پر بھی تازہ برباری کے باعث شہرہ کی بخالی کے عمل میں رکھنا پڑا تاہم آخری اطلاعات ملنے تک شہرہ کی بخالی کا کام شد و مت کے ساتھ جاری تھا ٹریفک حکام کے مطابق شہرہ پر درماندہ ٹریفک کو ہی رفتہ رفتہ اپنی منزلوں کی جانب بڑھنے کی اجازت ہوگی ادھر سرحدی علاقہ کرنا کو زلہ کو فوڑا کے ساتھ جوڑنے والی نرستشنگلی آج مسلسل پانچویں روز بھی ٹریفک کی آواجائی کے لیے بند ہے تاہم دستیاب تفصیلات کے مطابق سادنا ٹاپر برف ہٹانے کا کام جاری ہے جس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ شہرہ ٹریفک کے لیے بخال ہو جائے گی محکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کل موسم عبرالود رہنے کے بعد چودہ جنوری تک موسم کے خوشک رہنے کا امکان ہے جمع کشمیر میں کرونا وائلس کے معاملات میں کمی آنے کے بعد آج وادی کشمیر میں دو مریض نئے کووڈ سٹرینڈ میں مطلع پائے گئے اطلاعات کے مطابق ان دو مریضوں کو تعلق حبق اور سورہ سے بتایا جا رہا ہے ان مریضوں کو جیلیم اسپتال سری نگر میں رکھا گیا ہے واضح رہے کہ اب تک ہندوستان میں نئے میوٹنٹ کووڈ سٹرینڈ کے نوے مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے مہراشتر کے زلہ بہنڈرہ کے سرکاری اسپتال میں خوفناک آٹش زدگی کے نتیجے میں دس نوزائد بچے دم توڑ گئے اسپتال کے سیول سرجن ڈاکٹر پرمود کھنڈرہ تے نے بتایا کہ آگ لگنے والے چائلڈ کیر وارڈ میں ایک سے تین ماہ تک کی عمر کے سترہ بچوں کو رکھا گیا تھا جن میں سے صرف سات بچوں کو ہی بچایا جا سکا اور بکیا دس بچے جل کر جانبہ کھو گئے حادثے میں زندہ بچ جانے والے سات بچوں کو دوسرے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ آگ لگنے کی وجہ بجلی کے شارٹ سرکٹ کا خدشہ بتایا جا رہا ہے جنوبی زلہ شوپیاں کے گاؤں میں آج ایک ہی گھر کے چار افراد کو صبح بے خوش پا کر اسپتال پہنچایا گیا اطلاعات کے مطابق جعوید احمد ٹھوکر اس کی اہلیہ اور دو بچے اپنے ہی گھر واقع نصی پورا کے گام میں پوری سرار طور پر بے خوش پائے گئے مقامی لوگوں نے اس سلسلے میں پولیس کو مطلع کیا جس کے بعد انہیں راجپورا میں قائم اسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں سے ملی اطلاعات کے مطابق چاروں کی خالد مستحکم ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر روم ہیٹر زیادہ دیر تک چالو رکھنے کے نتیجے میں مذکورہ شہری بے خوش ہوئے تھے کنزر برستی کے ساتھ جوڑنے والے پول پر آوارہ کتوں کے قبضہ نے مقامی آبادی کا جینہ مخال کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق لا تعداد آوارہ کتوں کے خوف سے کوئی بھی شخص صبح اور شام کے وقت کنزر چینی پورا پول پر چلنے کی حمد نہیں کر پاتا واضح رہے کہ کنزر کو کشمیر کا مٹن بیچنے کا مرکز سمجھا جاتا ہے جہاں روزانہ سینکڑوں جنوروں کو زباہ کیا جاتا ہے تاہم علاقے میں کوئی بھی زباہ خانہ نہ ہونے کے باعث زباہ ہونے والے جانوروں کے باقیات کھلے میں پھینک دیے جاتے ہیں جو ان آوارہ کتوں کے وہاں تیرہ دالنے کی وجہ بن جاتا ہے مقامی آبادی کا الزام ہے کہ چینی پورا پول اور یال بس سٹینڈ کے قریب زباہ کیے گئے جانوروں کے باقیات کو فیروز پورا نالا میں بھی پھینک دیا جاتا ہے جو نہ صرف گرمہ میں افونت کا باعث بلکہ قدرتی آبی زخائر کے آلودہ ہونے کی بھی وجہ بنتا ہے کرونا اور برڈ فلو کی وقبہ کے چلتے مقامی آبادی میں تشفیش کی لہر ہے بکل انہوں نے بارہا متعلقہ حکام کو اس بارے میں آگاہ کیا مگر جواب ندارد کنظر اور اس کے ملحقہ بستی کے مقامی آبادی نے اب لیفٹیننٹ گورنر انتظامیاں سے اس معاملے کی جانب خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی اپیل کی ہے سری نگر میں گزشتہ روز لاپتہ ہوئے گل قدل زونی مرز سری نگر کے عبدالقیوم خان کی لاش کو آج صبح شیر بھچ علاقے کی ایک مسجد کے غسل خانے میں پایا گیا اطلاعات کے مطابق پچپن سالہ عبدالقیوم خان گزشتہ روز سے لاپتہ تھا پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں تو آپ تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلچین آپ ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.greaterkesme.com کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج، انسٹرگرام پیج، ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھو اور سن سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میز بان زبیر کوریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیپ کو دیجئے اجازت خدا حافظ